یالی 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 مدد حق ہے اکیسوی صدی میں کوئی مسرح کھڑے ہو کے کہے گا ہم ہدایت حق کرتے ہیں نہیں حق کے ہدایت ہے بابا 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 کیا کہنے عجیب بات ہے یہ بہت عجیب بات ہے ان دو لوگوں کو کہیں پھیر کے نہ رکھ دیں ہاں کہنے اٹھتے اٹھتے کہیں یہ نہ کہیں کہ آئے تھے وہ ہدایت حق نہیں حق کے ہدایت اس لیے ہدایت حق کو کسی پولیسی ساز ادارے کا بھی کام ہو سکتا ہے ہدایت حق تو فلسطین میں چلنے والی کوئی مومنٹ بھی پیدا کر سکتی ہے ہدایت حق تو کشمیر میں چلنے والی کوئی مومنٹ پیدا کر حق کے ہدایت کون لائے یہ بتاؤ مجھے سات عرب کی دنیا میں حق کے ہدایت کس کے پاس ہے یہ بتاؤ بابا بابا کیا کہنے سلام اللہ اس میں اپنے بھی دعاو پہ لگ جائے تو لگا گئے بابا بابا کیا کہنے بابا 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 سلام اللہ کیا کہنے کیا کہنے سب پڑے لکے ہیں گھتبو کھل کے کیا کروں آپ سمجھتے ہی ہیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے سات عرب کی پاپولیشن ہے سات عرب ایک سیٹ کر گئی کیا کہنے مجھے بتائیے کون کا ہے حق کے ہدایت ہے مرے پا کے ملہ بابا بابا کیا کہنے بے شاہر کیا سمجھ رہے ہیں سلام اللہ ہم کیا سمجھ رہے ہیں رفتگو کو ساتھ عرب کی پوپولیشن میں بوری آپ گزر جائے آپ اور آپ سے اگر میں یہ مطالبہ کرتا رہا ہوں ساتھ عرب کی پوپولیشن میں مجھے ایک بتاؤ ایک جو کہا ہے حق کا ہدایت ہے میرے پاس نہیں ایسے نہیں از روح نسی قرآن میرے پاس تو سن لگو اس نے اپنی ذات واجب کیا پہلے یہ لفظ استعمال کی اب کہہ رہا ہوں نس ہے قرآن ہے قرآنی نس ہے نس اِنَّا عَلَيْنَا لَلُوْنَا اب اگر مسلمان تیار شگر کے لیے کہ یہ لیل کی آیت تھی لیل موجودہ کرتیبِ مکیوں ودنی میں بان نبے نشان رکھنے والا سورہ آمان اِنَّا عَلَيْنَا نُزُون نَوَا سُورَ نازل ہونے والا آپ اگر یہ کہیں کہ یہ آیت آئی گئی فریز ہو گئی اب اس پر کوئی اور نہیں ہے جو کہ کامل ہو جو اس پر قادر ہو جو اس کے تعلق سے اپلیکیشن رکھتا ہو تو پھر پورا قرآن کے معنی بدل جائیں گے اس آیت کو روکو گے قرآن کی تصویر بگو جائے گی قرآن کا چہرہ بدل جائے گا چک یہ آئیت اپنے اندر حادی کو نہ رکھو کیا کہ دے کیا کہ دے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان حادی خریر آلEnt خریر ہی ہے خریر حالی خریر حالی فقیقتانی ہے میں اس کو تعریف میں نہیں میں اس کو تفہیم میں سمجھ رہا ہوں آپ سمجھو ہے میری تعریف میں میں کروں موضو سمجھ میں comprend میری تعریف میں نہیں ہے موضو کی تفہیم میں ہے موضو کی تفہیم میں نعرہ لگا بھی دو کیا نعرہ نعرہ ہی ڈری لگا نعرہ تقبیر 호ی موضوع حق ہدایت دلیل میں نعرہ لگا نعرہ حیتر تفہیم موضوع کی مکمل بھی ہوئی قلب کو اتمنان بھی ہویا اور مطرق قبریہ بھی سمجھ میں آیا کیا کہنے کیا کہنے یہ میں نے نتیجہ نہیں دیا آپ نے مجھے نتیجہ یہ میں سوچ کی نہیں آیا تھا یہ آپ سے کہلوایا تھا یہ میری تقریر کا حصہ نہیں تھا یہ آپ کی تفہیم میں موجود سبحان اللہ کوئی کوشش کو کرے اس خاک کو کھرچنے کی تو حیدر ہی نظر آئے یہ اس کو سنجیدگی سے سمجھ لیجئے ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ یہ ہم جو گفتگو کر رہے ہیں یہ کسی عقیدے کو تفہیم کر رہے ہیں اسی عقیدے کو عقیدت میں بدل کر نارے حیدر جو نوائے بوزر ہے جو نوائے کمبر ہے وہ یوں ہی ہم بلند کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے میرے موضوع کو سمجھ رہے ہیں سات بلین کی پاپولیشن ورلڈ ہولڈ کرتی ہے اس میں میں نے یہ نہیں کہا مسلمانوں کو دیکھ لیجئے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں عیسائیوں کو نکال دیجئے میں نے کچھ نہیں کہا میں کہہ رہا ہوں یہ حق ہدایب کس کے پاس اب ایسا نہیں ہے چلیے آپ کہیں کہ غیر مذاہب کو نکنکا لیے آجائیے اس مذہب کی طرف اس دین کی طرف اس کے نام دین اسلام ہے تو آپ کہیں کہ ہاں بھئی وہاں بھی ہیں ایمیف وہ کہاں ہیں محدسین ہیں وہاں پہ بڑے بڑے علم کلام کے ماہر ہیں وہاں پہ بڑے بڑے لوگ علم منطقت کامل و کامل ہیں وہاں پہ بڑے بڑے لوگ تاریخدان ہیں وہاں بڑے بڑے لوگ جن کو آپ کہیں کہ علوم میں اور علوم میں چھوڑیے ماہر تفسیر موجود ہیں سب کے سب ہیں اس طرف بھی اس طرف بھی ہماری طرف آئیں تو ایک لفظ میں پوری مرجعیت ہے آپ کے سامنے مگر کوئی ایک یہ کہہ اِنَّا عَلَيْنَا لَلْوَ ہدایت رکھتا ہوں کوئی ایک تو بتاؤ میں کہہ رہا ہوں بھائی ایک تو لاؤ اور اگر ایک نہیں ہے تو آپ کیا کمپرمائز کریں گے کہ قرآن کی یہ آیت عباس ہے اب اپنے معنی میں یہ تھی گیارہ ہجری تک اس کے کوئی معنی تھے محمد عربی کی صورت میں لیکن گیارہ کے بعد گیارہ ہجری کے بعد جو راسی کو شادگی آگئی انہوں نے کہا کہ دو سو ساٹھ ہجری تک اس کے کوئی معنی تھے اس لیے کہ سلسلہ امامت کا ہدایت کے ساتھ جاری و ساری تھا تو آپ کی معنی تو دو سو ساٹھ میں عقیدہ آپ کو یہ کہہ رہا ہے اندر سے کہ اس کو دو سو ساٹھ پہ جا کے فریز کر دو اس آیت کیا سمجھ رہے ہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں قرآن پہ فروزنا ہے یہ سبجیکٹ فروزن اس کو آپ یہ کہیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے گنجائی دو سو ساٹھ ہجری نہیں آپ کہیں کہ نہیں اس کو تین سو انتیس تک بھی لے جاؤ نوابین ارباہ تک رسید ہو اس کو آگے تک لے جاؤ تین سو انتیس ہجری تک لے جاؤ اس کو وہاں جاؤ فریز کر دیں گے آپ اچھا گر آپ دیکھیں عجیب اس میں اس میں میں کوئی لوجیکل اس میں کوئی آپ پہلو آپ سے نہیں کہہ رہو تلاش کریں منطق کی گفتگو نہیں ہو رہی ہے یہ عقل کی گفتگو ہو رہی ہے یہ منطق کی گفتگو نہیں ہے یہ عقل کی گفتگو ہے قرآن اگر عقل سراسر عقل ہے میں کیا کہنے ہیں اگر قرآن سراسر عقل ہے تو اس عقل کی نمائندگی تو ہو اس آیت میں قرآن سراسر کسی کے تجربے کا نام نہیں ہے محمد کے تجربے کا نام قرآن نہیں ہے یہ محمد کا ایکسپریمنٹ تھا قرآن نہیں بالکل نہیں یہ آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وقت یہ حلقہ تھا ایک وقت کے لیے تھا اور ختم ہو گئی یہ ایک الہام کی صورت تھی ختم ہو گئی آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ایک ایسا کلام ہے کہ جس کو یقیناً بزور وحی قلب محمد